بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجیہ دکوال وہی ہوا جس کا ڈر تھا پلان بھی اب کھل کر سامنے آ چکا ہے عمران خان کو تاہیات و بندیگی بات ہو چکی ہے عمران خان کو یہ منس کرنے پر ہر صورت میں تیار ہو چکی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ناملوم جینک کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے اب وہ بھی سامنے آ چکی ہیں عمران خانے نے کہا تھا کہ اگر آپ کو سیاحت میں اتنا شوک ہے تو اپنی ایک بارٹی بنا لیں انہوں نے وہ بھی شوک پورا کر لیا انہیں نے اپنی پارٹی بنا لی ادھر سے ادھر سے پی ٹی ای سے مختلف لوگوں کو اٹھا کر اپنے ممبر بھی بنا لیے پورے کر لیے لیکن اب یہ کھل کر میدان میں الیکشن کر رہے ہیں لیکن عمران خان نے زوم پر ایک میٹنگ کی اور ایک معیشی پلان ڈسکس کیا کہ ہم کیسے ملک کو اس سے بتا سکتے ہیں لیکن انہوں نے وہ سات سال کا منصوب اٹھا کر بیٹھ دیں کہ یہ سات سال کا منصوبہ ایسے سا ملیں ایک بچے گانا خواب ہو عمران خان نے کہا کہ اوہ افری پاکستانیوں کی بات کیجئے تو دو سو ارد صرف امریکہ میں پاکستانیوں تو اوہ افری پاکستانیوں کو پیسہ پڑا ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے منس کرنے کا آپ کو کوئی فیدہ ہوتا ہے تو وہ مجھے سامنے بتیں کہ کون صاحب کو فیدہ ہونے جا رہے ہیں کوئی فیدہ بھی ہے اگر میں منس ہو جاتا ہوں عمران خان کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرنا لیکن عمران خان کو منس کرنے میں یہ تو ضرب دیتے جا رہے ہیں عمران خان مزید زیادہ سہمیں سوتا جا رہا ہے اب دیکھیں کہ ان پنترہ مہینوں کے اندر انہوں نے مولک کا کیا حال کر دیا ہے کہ ایک کروڑ لوگ بیروزگار ہو چکی ہیں انہوں نے جو سات سال کا منصوبہ بیان کیا ہے کہ ہم چالیس لاک نوکریاں دیں گے ایک کروڑ لوگوں کو پہلے کا بیروزگار کر دیا ہے کسان بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے بیٹھے ہیں سرمایہ کار بھی ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ملک پہ انہوں نے وہ ڈیفارڈ کی طرف لے کر جا رہے ہیں ملک پہ انہوں نے ستیہ ناز کر کے رکھ دیا ہے ان دیکھیں کہ عمران خان سے جنگ تو جیت چکا ہے اب جنگ جو ہے نا ہتھی آ رہے ہیں تو نہیں لڑی جاتی اب معیشت کی جنگ ہے کہ یہ معیشت کو اٹھا رہے ہیں جس طرح عمران خان نے اٹھایا تھا کہ اب جی ڈی پی دیکھیں عمران خان کو دور میں جی ڈی پی چھے پرسنٹ تھی اب یہ منس چھے پہ چلے گئی ہے اور بھی پاکستان کی سفٹی پرسنٹ کم ہو گئی ہے ہمارے ائرپورٹ ہماری بندر گہیں بھی گروے پڑی ہیں ستائیس ارب ڈالر ہم نے باہر لوگوں کو دینے ہیں اور یہ کہاں سے لائیں گے اور یہ کیسے لائیں گے ان کو ایک روپیا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سعودی عرب کی بات کر لیں یا ترکی کی بات کر لیں یا چینہ کی بات کر لیں ان کو ایک روپیا دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے سرمایہ کار سرمایہ کاری چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے کاروبار بند کر کے ملک کو چھوڑ رہے ہیں اور فری پاکستانی بھی ڈالر نہیں بھیج رہے کیونکہ یہ سارے کرپٹ لوگ جو اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں کسی کو اعتبار نہیں جرائن پیشل لوگ ہیں ان پہ کوئی لوگ اعتبار نہیں کرتا کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے اب دیکھیں کہ چوبیس کروڑ عوام میں تکٹیباً چوبیس سو لوگ خوشحال ہوں گے وہی ہوں گے جو اب حکومت کر رہے ہیں باگے تو کوئی خوشحال نظر ہی نہیں آتا میں یہ جو عمران ہاں کو مینس کر رہے ہیں لیکن وہ تو ضرب ہوتا جا رہے ہیں انہوں نے میڈیا پر پبندی لگائی لیکن وہ بین الاقوام میڈیا بچھا گیا ہے آپ تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہمارے چینل کو سبگرائب کر لیں پاکتان ٹائم نیوز